کہ آج جامعی مسجد قاصم علی خان میں بعد از نماز مغرب اور رمضان مبارک چودہ سو چالیس حجری کی اور روحہ تیہلال کے سلسلے میں اجلاس منقد ہوا اس اجلاس میں باعث شہادتوں کی بنیاد پر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ کل بروز پیر چھ مئی کو رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہوگا اور اس فیصلے میں یہ آج ایک امتیازی بات ہے کہ الحمدللہ جامع مسجد قاصم علی خان سے نشر ہونے والا ہر فیصلہ وہ قرآن و سنت کے احکامات کے اوپر مبنی ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی انانیت یا تعصب یا مسئلہ کی تعصب جو ہے وہ نہیں پایا جاتا ہمارے پاس اس وقت مسئلہ کے اہل سنت اور جماعت بریڑی مکتب فکر کے مفتی عدیق اللہ صاحب موجود ہیں انہوں نے خود بھی چاند دیکھا اور ان کے ساتھ بارہ فراد نے چاند دیکھا وہ یہاں تشریف لائے ان کی مرکزی وزیر کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی انہوں نے ان گواہوں کے نام اور سارے حالات بھی ان کو پہنچائے لیکن افسوس یہ ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی نے اعتماد کیا تو وہ پیشنگوئی پہ کیا الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یہ عزاز عطا فرمایا کہ ہم نے آقائے نامدار محبوب کردگار شفی المزنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ اعتماد کیا عرب نے خیر ہماری جھولی میں ڈالی اللہ کریم رموزان مبارک کے سیام و قیام کی جو ہے احسن طریقے سے مسلون طریقے سے پورے کرنے کی ادائی کی توفیق اتا فرمائے اب میں یہ میڈیا والے حضرات سے کہوں گا کہ وہ یہ مفتی عطب اللہ صاحب سے مبارک پہ اعتماد کیا